بسم اللہ الرحمن الرحیم مرمشی zach会ی اگر آپ چاہیں تو کم زیادہ بھی کر سکو اور اس میں گھوست ڈال دوں گی ساتھ یہ کچھے پپیتے کا پیس بھی ڈال دوں گی ہڑی مرچوں کا پیس ڈال دوں گی ساتھ لسن ادرک کا پیس ڈال دوں گی پیاس ڈال دوں گی یہ جو میں نے ایک پیاس منٹ فرائے کر کے رکھیے اور دہیں بھی ڈال دوں گی اس ساتھ یہ میں نے مسالہ لیا ہے وہ بھی سب ڈال دوں گی اور اوائل بھی ڈال دوں گی اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ گھوست پہ اچھے طریقے سے مسالہ لگ جائے اب اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے میری نیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس پہ مسالہ اچھے طریقے سے لگ جائے چلو آئے ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے بعد اب یہ میں نے بیہری بوٹیوں کو مسالہ ملا کر رکھا تھا اس کو تین سے چار گھنٹے ہو چکے اب ہم اس کو پین میں ڈال کر چھولے پہ رکھ دیں گے اپنے نے یہ پین لیا ہے اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی اور ایک گلاس پانی ڈال دوں گی اور اس کو ہلکی آنش پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے گھل جائے اب اس میں میں ایک سے دو گلاس پانی ڈال کے اس کو ہلکی آنش پہ گھلنے کے لیے رکھ دوں گی میں نے اس میں دو گلاس مانی کے ڈالے ہیں اب فلیم کو اون کروں گی اور میڈیم فلیم پر اس کو پکنے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے اب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب دیکھیں گھوٹ کیا صورتحال ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکی ہے بہت ہی سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک عدد کوئی لیں گے اور اس کو چولے پر لائے کر لیں گے اور پھر اس کا دھوا دیں گے تو اس کا پیسٹ اور بھی دبالا ہو جائے گا پیاری بوٹیوں کا اب کوئی لائل ہونے کے بعد ملتے ہیں اب یہ کوئی لائل ہو چکا ہے اب ہم ایک پاول میں اس کو نکال لیں گے اور اس کا دھوا دے دیں گے پیاری بوٹیوں میں اب ہم اس کو رکھیں گے اس میں اور اس کے اوپر تھوڑا سا اویل ڈال دیں گے یہ میں نے اویل لیا ہے چار سے پانچ چمچ اب میں اس پر ڈال دوں گے اس کو دو تین مینٹ کے لیے اس کا دھوا دے دیں گے اب ایک سے دو مینٹ ہو چکی ہے اور اس میں بہت اچھے طریقے سے کوئیلے کا دھوا آ چکا ہے اب ہم اس کو کوئیلے کو نکال دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے وہ فلیم کو اوف کر دیں گے یہ بہت ہی مزیدار پیاری بوٹیاں بن کر تیار ہیں اس کو چٹنیوں اور رائتے کے ساتھ سرف کریں اور چپاتی سے کھائیں گے تو بہت ہی زیادہ مزا آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی ریسی پی چاہیے تو مجھے کمیٹس کر کے بتائیں تو میں وہ آپ کے لئے جلد